اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدہ تین نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنا بھی ہوگی اور وہ لالت سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب تہرائیں گے اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں اور نہ ہی پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دن دنیا پر طفان بھیج کر راستبازی کی منادی کرنے والے نوح کو ماں اور سات آدمیوں کو بچا لیا اور صدم اور امورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جاری عبرت بنا دیا اور راستباز لوت کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلنج سے دکھ تھا رہائی بکشی چنانچہ وہ راستباز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرح کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر کویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجہ میں کھینجتا تھا تو خداون دینداروں کو آزمائش سے نکال لیتا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے خصوصا ان کو جو پاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچی سمجھتے ہیں وہ غستاخ اور خدرائی ہیں اور عزت داروں پر لانتان کرنے سے نہیں ڈرتے باوجود کے فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں خداون کے سامنے ان پر لانتان کے ساتھ نالش نہیں کرتے لیکن یہ لوگ بے اقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لانتان کرتے ہیں اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے دوسروں کے برا کرنے کے بدلے ان کا ہی برا ہوگا ان کو دن دہارے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے یہ داغ اور عیب ہیں جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی زیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے نہیں رکھ سکتی وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے وہ لانت کی اولاد ہیں گوڈ بلیس یو آل